اسلام علیکم پیارے دوستو ویلکم ٹو ماجد گرائی یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو لیپ ٹاپ کی بیٹری کو رپیئر کرنا سکھاؤں گا تو دوستو جب ہم کچھ عرصہ لیپ ٹاپ کو یوز کرتے ہیں تو اس کی بیٹری جو ہے اس کی ٹائمنگ کافی کم ہو جاتی ہے اور باز کا تو بلکل ہی ڈیڈ ہو جاتی ہے تو جب ہم نئی بیٹری کی بات کریں تو نئی بیٹری ہمیں بہت مہنگی جو ہے وہ مارکٹ سے ملتی ہے تو دوستو اس ویڈی کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے لیپ ٹاپ کی بیٹری کو رپیئر کر سکتے ہو تو دوستو یاد رکھیں کہ چاہے لیپ ٹاپ کی بیٹری ہو یا اور بہت ساری طرح کی بیٹری سی ان کے آج کل جو چارجنگ والی کار آرہی ہیں جو کہ سو دو سو کلومیٹر ایک چارجنگ کے اوپر چل جاتی ہیں ایک چیز یاد رکھیں ان سب کے اندر کوئی بڑی بیٹری نہیں ہوتی جسٹ یہ سیل ہوتے ہیں یہ جو سیل ہے نا دوستو یہ ہوتا ہے تری پونٹ سیون کا تری مختلف ہو سکتا ہے تو آپ کی جو موائل فون کی بیٹری ہے وہ بھی تری پونٹ سیون ہے وولٹ کی ہوتی ہے تو ایسے ہی جو ہے یہ سیل یہ بھی تری پونٹ سیون کی ہوتا ہے جب بھی دو تین چار پانچ چھ اس طرح مختلف سیل جو ہیں وہ ہی آپس میں جوڑ کر جو ہے وہ بناتے ہیں جیسا کہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ جو میرے پاس بیٹری اس کے اندر بھی یوں جو ہے نا وہ سیل ہی اس کے اندر جڑے ہوئے ہوں گے تو اب ہم سب سے پہلے ہمیں جو بیٹری کو کھولنا ہوگا جو بھی آپ کے پاس بیٹری ہے نا اس کو آپ کھولیے تو کھولنے کے لیے آپ کو اپنے سامنے رکھ کے نا اپنی بیٹری کو اس کا تجزیہ کرنا ہوگا کہ یہ دیکھو دو دو پارٹ ہوتے ہیں یہ اور یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں تو ابھی ہمیں ان دو پارٹس کو لیدہ لیدہ کرنا ہوگا اور درمیان سے جو ہے ہمیں سیل اس کے ریویل کرنے ہوں گے یہ دیکھئے نظر آگئے نا سیل اب اس طرف سے آئیے ہاتھ طرف سے آپ نے دیکھئے پیچ کاس ڈال کر آپ نے اس کو کھول دینا جس طرف سے وہ کھولے اب اس طرف سے نہیں مجھے اچھا رکھ لگ رہا تو اس طرف سے یہ لیں جناب ٹرائی کر لیتا ہوں کھول جا یہ لیجے کافی ہاتھ تک کھول گئی صرف فرانٹ وال آئریا اس کا رہ گیا یہ دیکھیں دوستو یہ کھول ہے اور اس کے اندر سے ہم نے سارے سیل جو ہیں وہ نکال لیں اچھا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ جو سرکٹ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں بی ایم ایس بی ایم ایس کا مطلب ہوتا ہے بیٹری مینجمنٹ سرکٹ اور یہ ہمارے سیل ہوتے ہیں اچھا جب ان کے کنیکشن تو سمجھئے کہ کس طرح کے ہیں تو یہ دیکھئے دو سیل یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں دو یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ آپس میں جڑے ہیں یعنی کہ بیٹری پانٹ سیون تھی ری پانٹ سیون تھی ری پانٹ سیون تو اس طرح سے یہ ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یار کلکولیٹر پہ 3.7 tent 13 شارعہ ایک وڈ بنتا ہے ایک چلی دیکھئے بیٹری کے اوپر تو یہ دیکھئے گیارہ شارعہ ایک وڈ بننے گے تو آپ پتہ چل گیا کہ یہ ہی اس کی ووٹیج ہوتی ہے اچھا جی اب بالکل ایسے ہی میں سرکٹ الیدہ بناتا ہوں اپنے پاس سیل لے لے تو اس کو ادھر رکھ دیتا ہوں تو ابھی میرے پاس یہ چھے کے چھے سیل ہیں میں ان کو جوڑ کر سرکٹ بناتا ہوں بلکل ویسا ہی جیسا کہ یہ ہے تو بس تو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اس طرف پوزٹیو ہے اور اس طرف نیکٹیو ہے تو میں اپنے سیل کے اندر بھی یہ دیکھیں یہ پوزٹیو ہوتا ہے اس طرف سے یہ نیکٹیو ہوتا ہے تو میں اس طرف سے جس طرف سے یہ پوزٹیو ہے یہاں سے دو سیل اس کی سیدھ میں رکھ دیتا ہوں پھر دیکھئے پھر پوزیٹیو کو اس طرف کرنا دونوں سیلوں کے اندر یہ دیکھئے پوزیٹیو کو اس طرف میں نے کر دیا ہے اور دونوں سیل آپس میں ملا کر رکھ دیا اب یہ تھرڈ میرے پاس جوڑی ہے اس کا بھی پوزیٹیو اور پوزیٹیو یہ دیکھئے دونوں ایک طرف پوزیٹیو ہوگئے اس طرف نیکٹیو ہوگئے اور یہ دونوں آپس میں یہوں میں نے رکھ دیا ٹھیک ہے جی بلکل ان کے جیسے وہ تھے اچھا جی اب ہم نے ان کو دوستو ٹانکے آپس میں لگانے ہیں یہ دیکھئے آپس میں جوڑی جوڑی بن گئی نا اب اس کے بعد اگر آپ دیکھو نا بیارے دوستو تو یہ دیکھئے یہاں سے بائر اتار نہیں ہے میں نے آخری جو نیگٹیو سے لگی ہوئی ہے اتر جا بھئی اچھا جی اب یہاں پر انڈ پر لگا دینا ہے یہ لیجے جی اس کے بعد نیکسٹ وائر کو اتاریے یہاں سے یہ لیجے جی اب یہاں پر ایک کنیکشن دوستو اس طرح سے ہے کہ یہ پہلے تو آپس میں ملیں گے نا دونوں یہ والے اس کے بعد ان کے دنمیان میں جو ہے وہ وائر لگے گی جوڑتے ہیں جی ان کو ذرا ٹائم تو لگے گا کوئی بات نہیں اچھے دریقے سے آپ نے تسلی سے کرنا ہے کہاں آپ کو کونسا جلدی مجھے تجورہ جلدی ہے کہ میرے دوست نہ باگ جائیں لمبی ویڈیو دیکھ کر یہاں سے اس کو اتاریے یہاں پر آپس میں کنیکشن بنائیے دوستو یہاں پر کرلی ہے اور ان کے جگہ یہ دیکھیں بی ای میس جو ہے ویسے ہی لگا کر میں نے جو بنا دی کچھ میں نے نہیں کیا جو آپ نے پہلے دیکھا نا اس کے اندر اسی ہم اسی کو کپی کرنا جسٹ آپ نے سیل ہی بدلنے ہیں تو اب دیکھیں یہ وہی کھول ہے میں نے تو اس کو سارا کھولا بھی نہیں تھا بس تھوڑا سا ہی کھولا تھا اب میں اس سرکٹ پر نا اسی کے اندر دوبارہ پیکنگ کر دیتا ہوں پہلے بی ایم ایس کو اس کے ٹھیک آگے رکھیں تو دوستو میں احتیاط سے بی ایم ایس اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے سیل کو اس کی کیسنگ کے اندر رکھیں اس کو دبا کر ہر طرف سے برابر کر دیتا ہوں اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو یہ ہر طرف سے کچھ اٹھی سی ہوئی ہے اس کو ہم نے شکنجے کے اندر دے دینا ہے ضروری نہیں آپ کے پاس شکنجے ہوں الٹرنیٹر بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں اس کو شکنجی کے اندر دے کر میں یہاں سے ٹائڈ کر دیتا ہوں اور کے بعد میں اس کو لگا دیتا ہوں helfen wir 20 منٹ کے بعد میری helfen wirston ہوگی وہ ص Chapel 성 جائے گی اگر آپ دیکھیں اس طرف سے دیکھیں اس طرف سے بہترین بیٹھ چک اب اور اس طرف سے دیکھئے کس طرف سے یہ اٹھا ہوا ہے تو یہ پیچھے سے تو کچھ اٹھا ہوا یہاں سا بھی میں اس کو پہلے دبا دیتا ہوں اچھے اس ہے شکنجے کے اندر اس کو واقع بولتے ہوتے ہیں اس کے اندر دہل کر دبا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو اپنے سامنے رکھتا ہوں اس جگہ کے اوپر میں اس کی الفی جو ہے اب لگاؤں گا کپڑے کے اوپر رکھ لیتا ہوں تاکہ نیچے سے میرا میٹ خراب نہ ہو الفی دور تک جاتی ہے نا تو یہ دیکھیں الفی میں نے یہاں پر ڈال دی وہ پوری سلوٹ کے اندر چلے گی اب میں ایکسٹرا جو ہے اس کو کپڑے سے خوشک کر دیتا ہوں جو اوپر ہے وہ خوشک جائے گی جو اندر چلے گی وہ اندر جا کر مضبوطی کر دے گا پھر میں یہاں پر اس کو بیس منٹ رکھ دیتا ہوں تسلی کروں گا کہ یہ سوکھ جائے تو ہر طرف سے آپ نے اس چیز کا اتمنان کرنا ہے کہ یہ سوکھی ہوئی اور جوڑی ہوئی ہونی چاہیے اب دیکھئے کہ اب یہاں سے بھی مجھے لگ رہا کہ کچھ بیٹھی ہوئی نہیں تو یہاں پر بھی میں شکنجہ چڑھا دیتا ہوں اور یہاں پر بھی وہی پروسس سیم ٹو سیم کی الفی ڈالی جائے گی دوستو الفی ڈالنے کے بعد اس کو خوشکونہ کا موقع دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ سوک جائے گا آپ اس کو کسی دروازے کی سلوٹ میں یا اس کے اوپر کچھ وزن وغیرہ رکھ کے بھی آپ الٹرنیٹو یا ہاتھ سہی پکڑ کر آپ اپنا کام چلا سکتے ضرور نہیں کہ یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے میرے پاس تو ہیں تو ابھی میں اس خوشکنجے سے اتار کر اس کا معاینہ کرتا ہوں کہ کیا یہ ٹھیک ہے ہر طرف سے تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہنڈر پرسنٹ اوکے ہے تو اب ہم اس کو ذرا یوز کر کے دیکھتے ہیں میں دوستو اس کو لیپ ٹاپ کے اندر لگاتا ہوں اچھے سے اس کو اپنے فریم کے اندر بٹھا دیتا ہوں اور اب میں اپنے لیپ ٹاپ کو کرتا ہوں آن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمیں اچھے ریزارٹس ملیں گے میں اس کا پاور بٹن دباتا ہوں تو ہمارا لیپ ٹاپ دوستو کامیابی سے آن ہو چکا ہے جیسا کہ اگر ابھی آپ سکرین کو پر دیکھیں تو ڈیل لکھا ہوا آ گیا ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم لیپ ٹاپ کی بیٹری کو ازلی خود رپیئر کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے کوئی اس میں بڑی سائنس نہیں ہے بلکل بھی اس کے اندر کوئی سائنس نہیں ہے آپ نے جسٹ جو پہلے کام ہے اس کو رپیٹ ہی کرنا ہے لیکن یہ میں آپ کو کہوں گا کہ ہائی کوالٹی اچھی کوالٹی کے سیل لیجئے گا اور ایک دفعہ ان کی ولٹیج ضرور چیک کیجئے گا انسٹال کرنے سے پہلے تو اگر آپ کا فائدہ ہوا ہے تو برائے مہربانی ہم مجھے لائک ضرور دے دیجئے گا اللہ حافظ